اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تو دوستو آج کیسے پیڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بٹکوائن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور ممکنہ یعنی کہ پوسیبلیٹی کی حد تک ہم وہ کوئن آپ سے شیئر کرتے ہیں جو اکورڈنگ ٹو دا مارکٹ آپ کو ایک اچھی پیسپ انکم دے رہے ہوں تاکہ مارکٹ میں آپ کے آنے کا سٹیک کرنے کا اور پیسہ لگانے کا اصل مقصد بھی پورا ہو سکے تو دوستو آج کیسے پیڈیو میں ایک بہت ہی بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک بڑا ہی زبردست کوئن اس وقت ساؤتھ کوریا کی مشہور ترین دو ایکسچینجز سے آج ڈی لسٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے سو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کیا اس کے بعد بائی ناس بھی اس پوائنٹ کو ڈی لسٹ کر دے گا اور اگر وہ ڈی لسٹ ہو جاتا ہے بائی ناس پر تو اس کا آپ کے سرمایے پہ کیا اثر آ سکتا ہے یہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو آپ نے چینل کے بیل آئیکن کے بیٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بیٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج سے سرمایہ کاری سے تو اس میں ایک مرتبہ پھر سے بارہ بلین ڈالر کی کمی ہوئی اور تیرہ بلین ڈالر کا اضافہ اور ڈیکریز آور ڈا لاسٹ ٹویلو اور جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے پوائنٹ ٹین پرسنٹ جو کہ اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا یہاں پر دوستو بی ٹی سی ڈومینس کی بات کریں تو اس میں بھی اس وقت تقریباً پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے جو اتنی زیادہ میرے نزدیک کنسیڈر نہیں کی جاتی لیکن اس پیچ بیٹکوائن کے علاوہ ہمیں آرڈ کوائن کے پرائز میں کچھ بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے بیٹکوائن میں ہماری بیڈ نائٹ کی ویڈیو سے لے کے اب تک صرف اور صرف قریب 200 یا 250 ڈالر کا اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ کو پوش اپ تو نہیں مل پا رہا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بی ٹی سی ڈومینس کم ہونے کی وجہ سے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت جلد اگر اور کم ہو جائے تو آرڈ کوائن کے اندر اور زیادہ ہمیں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے لہٰذا بی ٹی سی ڈومینس کی وجہ سے ہمیں پرائز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کوائن کے جس میں آپ آج کی مارکٹ میں انٹری لے کے ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے پرائز کے بارے میں جس کا میں نے آپ کو ریزسٹنس لیول 1820 بتایا تھا ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن مارکٹ ایتھریم کی 1800 اور 1808 سے پلس ہی نہیں ہو سکی لہٰذا ہماری ٹریڈ جو ایتھریم کی تھی وہ نہیں ہو سکی آج مارکٹ اس کی بلا وجہ بغیر کسی نیوز کے تھوڑا سا پلاس سائن دے رہی ہے ہمیں جس کا امپیکٹ بی ٹی سی کی طرف سے آ رہا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے بی این بی کی دوستو تو بی این بی کے پرائز میں بھی دو ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بی این بی انویسٹرز کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے اور یہ آپ کیونکہ روٹین میں ورک کر رہا ہے تو آپ اس میں روٹین میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور آج سے ہم آپ کو یہ ایز ایٹ اس اسی طرح روٹین میں ریکمینڈ کریں گے جیسے ہم پہلے کر رہے تھے کیونکہ پچھلے پانچ سیشن میں سے تین سیشن میں میں نے آپ کو بی این بی اس لیے ریکمینڈ نہیں کیا کہ اس کو لے کر کے مارکٹ میں جو خبریں تھی وہ سب میں پینک کر رہی تھی نیکس ٹھنگ آئند گوڈ ٹھنگ کارڈینو کے پرائز میں سلائٹلی ہی صحیح ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کارڈینو ففٹی فائف سینٹ سے دوستو چلا ہے واغ کرتا ہوا اس وقت سکسٹی فائف سینٹ پہ آ گیا ہے اور اگر یہاں پر اگر مارکٹ کریش نہیں کرتی تو کارڈینو ایک مرتبہ پھر سے ون ڈالر تک جانے کی پوری پوری اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے جو نہیں ہل پا رہے کوائن وہ دوستو ہیں ایکس آر پی ڈوج کوائن اور شیبائنو بلکل بھی ان کے در کسی قسم کی مومن نہیں ہے آج بھی میرے پاس شیبائنو کو لے کر کچھ ایسی نیوز ہیں لیکن جب تک ان کے اتھینٹک ہونے کا ہمیں ثبوت نہیں مل جاتا ہم تب تک آپ سے شیئر نہیں کریں گے کیونکہ ایسی بہت سی نیوز مارکٹ میں آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اور وہ مارکٹ میں چلا دی جاتی ہیں سو یہ کام دوستو نہ ہم سے ہوتا ہے نہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں فردر ڈیٹیل میں چلتے ہیں تو سولانا کے پرائز میں سکسٹی سینٹ کا اضافہ ہوا ہے انہ گوڈز دوستو اب بات کر لیتے ہیں پولکا ٹوٹ کے بارے میں جس میں کل رات سے لے کے اب تک بائیس سینٹ کا ایک زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس مارکٹ میں دوستو میری آپ کو ایک ٹپ ہے کہ آپ کو سینٹس میں ہی پروفٹ مل سکتی ہے جب تک مارکٹ میں ایک اچھا سرمایہ نہیں آ جاتا جیسے کہ آپ پولکا ٹوٹ جیسے سٹرونگ کوئن میں ہنڈرڈ ڈالر لگاتے ہیں تو آپ کو تین سے ساڑھے تین ڈالر ہی ارنگ کرنے کو مل سکتے ہیں مارکٹ میں جب تک دوستو اعتماد بحال نہیں ہوتا جو پچھلے دنوں ہوا تب تک یہی صورتحال ابھی مجھے دکھائی دے رہی ہے ہاں یہ بھی بات سچ ہے کہ کیا پتہ کوئی نیوز آ کر افیکٹ کرے اور جو میں آپ کو نائٹ کی اپ ڈیٹ دوں اس میں صورتحالی ساری چینج ہو چکی ہو سو یہاں پر مارکٹ کا جو ریزسٹرس اور سپورٹ ڈیول ہے وہ بھی خطرناک حد تک کافی عرصے سے سٹرک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آج میڈ آف دا ائیر آ چکا ہے لیکن بٹکوائن کے پرائز میں ہمیں پمپ دیکھنے کو نہیں مل رہا جس کا ابھی بھی ہمیں انتظار رہے گا آگے بڑھتے ہیں ٹیر ایکس ابھی سٹرک دکھائی دے رہا ہے شیبائنو ڈوج کوائن کمپلیٹلی سٹرک ہیں اور اس کے بعد ہم جلدی سے چلتے ہیں اب لٹی سی کوائن پہ تو دوستو لٹی سی کو لے کر مارکٹ میں جو نیوز آئی گیا یہی وہ کوائن ہے جو اس وقت ڈیلسٹ ہو چکا ہے ساؤتھ کوریا کی ایک بہت مستنت ایکسچینج سے اب چلتے ہیں اس نیوز کی طرف تو دوستو نیوز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے کہ لائٹ کورین کے لٹی سی گیٹ ٹیلسٹڈ فروم بگسٹ ساؤتھ کورین ایکسچینج اب وہ بگسٹ ساؤتھ کورین ایکسچینج کونسی ہیں میں آپ کو وہ بھی یہاں پر بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ آہر ہوا کیا تو دوستو آٹھ جون کو یعنی کہ کل کے دن کی یہ نیوز ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کسی بھی نیوز کو جب تک اس کی تیہ تک ہم نہیں چلے جاتے میں شیئر نہیں کرتا کیونکہ سب سے پہلے جو نیوز ہوتی ہیں وہ فیک آتی ہیں مارکٹ میں اور جو کچھے کانوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سے عوام کو پریشان کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بنا کر پیش کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنی عوام کی موٹیویشن کے لیے اور اس کو پریشان نہ کرنے کے لیے انڈ تک اس کی تحقیقات کرتے ہیں جب تحقیقات ہو جاتی ہے پھر ہم تسلی سے وہ حبر آپ تک پہنچاتے ہیں تو دوستو یہ جو اس وقت یہ کوئن وہاں پہ ڈیلیسٹ ہوا ہے اس کے پیچھے اس وقت ہاتھ ہے منی لانڈرنگ کا کچھ ایسے ایویڈنس پائے گئے ہیں ساؤتھ کوریا میں کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ بیسٹ اپ اب بیٹ سٹیٹمنٹ that the decision of ڈیلیسٹ الٹی الائٹ کوئن was guided by the ساؤتھ کورین سپیسیفک فائنانشل انفرومیشن ایکٹ which requires exchange to be able to check transactions for transparency in order for the prevent illegal money laundering and blackmailing financing جب ایسی چیزیں crypto میں involved ہوں گی دوستو تو اچھی exchange کا کام بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایسے کوئنز کو جو ان کاموں کے لیے use ہو اسے ڈیلیسٹ کر دیں اب اس کا impact to buynaz پہ کیا آ سکتا ہے اگر یہ اتنی بڑی exchanges جن کا میں نام ابھی آپ سے share کرنے والا ہوں وہ ان کو ڈیلیسٹ کر رہی ہیں چاہے ان کی فیسوں کے مسئلے ہوں یا جو بھی ہوں یا transactionوں میں رپڑ پڑے ہوں تو پھر buynaz بھی پیچھے نہیں رہے گا next turn اس کا buynaz پہ بھی آ سکتا ہے تو دوستو جن exchanges نے اس وقت LTC coin کو ڈیلیسٹ کیا ہے اس میں number one پہ ہے bit hum اور up bit یعنی کہ اس bit hum کو اگر ہم بات کریں comparatively buynaz کے ساتھ تو یہ بھی دنیا کی ایک مانی ہوئی اس وقت crypto کی exchange ہے جس نے فوری طور پہ یہ action دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ LTC coin سے ہمیں ان دنوں تھوڑا سا پرحیز کر لینا چاہیے اگر آپ LTC coin ابھی اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ lows میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بہت پہلے کا buy کر رکھا ہے یعنی کہ جب LTC 110 120 پہ تھا تو پھر آپ تھوڑا سا wait کر لیجئے گا کیونکہ اس کا next impact ضرور آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا allegation نہیں ہے اور اب اس news کو مزید جاننے کے لیے میں آپ کو اس کا link ویڈیو کی description میں دے دوں گا تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں لہٰذا LTC coin کو اتنا long coin تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی بارہ سے ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے اور اس coin کے اندر اچھی خاصی دنیا invest کر چکی ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ indicate کر دیتا ہوں دوستو یہ ہے وہ exchange جس نے اس کو deal list کیا ہے اب bit and bitham اور اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے ہمارے next move کے لیے market کی صورتحال کی سو ویورز now we are in the market بات کر لیتے ہیں chain link کی جو رات سے لے کے اب تک سٹک دکھائی دے رہا ہے پچھلے ہمیں تین سیشن سے بہت اچھی performance دے رہا تھا لہٰذا ابھی یہ سٹک ہے کیونکہ market بھی رک چکی ہے یونی سویپ جس کی ہماری buying 5.05 ہے اور 5.08 یہ ہمیں تھوڑا سا pump ہوتا دکھائی دے رہا ہے 10 سینٹ آپ اس میں profit میں ہوں گے maximum یہ آج کے دن 5.30 یا 5.40 تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے کس کے بعد یہ پھر سے reversal مارنا شروع کر دے گا نیئر بھی یہاں پر سٹک ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں پیئر کی xmr اور bch کی xmr کے price کو discuss کریں گے دوستو جس میں 3 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور bch اس میں بھی 2 ڈالر کا اضافہ وہی بات آگئی دوستو کہ اب مارکٹ میں بڑے سے بڑے پیسے لگا کر بھی آپ کو 2-3 ڈالر کا profit ہو رہا ہے اور 100-500 ڈالر لگا کر یعنی 100-150 ڈالر آپ invest کرتے ہیں تو آپ کو cents کو اگر count کریں تو end پہ اس میں بھی 3-4 ڈالر ہی بچ رہے ہیں further detail میں اب یہاں پر دوستو مارکٹ total struck ہے کچھ بھی discussion کرنے کے قابل نہیں ہے یہاں پر ہم ایک fast forward لیتے ہیں تو کوکوائن کو رات کو انہوں نے discuss کیا تھا تو کوکوائن ہمارا رات کو 15.90 پر دوستو جا چکا تھا KCS کوائن اور اس وقت وہ 16.11 پہ ہے یعنی کہ پھر سے آپ کو 20 سنٹ کی profit دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر بھی آپ نے 100 ڈالر invest کیے تھے تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ڈالر profit میں ہیں مارکٹ اتنی زبردست رکھ ہے دوستو کہ ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے اوبرال دنیاوی حالات بھی تیزی سے مل رہا ہے اب وہ 2021 سے ٹوٹ کر 90 میں انٹر ہو گیا ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو ایکس ایسی سٹرک ہے اور رون کوئن جو ہم نے رات کو آپ سے ڈسکس کیا تھا فوری انٹری لینے کے لیے وہ اس وقت تھا 2.88 پہ اگر آپ نے رون میں انٹری لے رکھی تو تو اس وقت رون آپ کو صرف اور 4 سنٹ کی پروفٹ دے رہا ہے فینٹم 33 سنٹ پہ رکمنٹ کیا تھا وہ 34 پہ آیا ہے یعنی کہ ٹوٹل کوئن ابھی فیلحال ڈسکس کرنے کے قابل نہیں سو کون سے کوئن آپ کو دوستو اس مارکٹ میں پروفٹ دیں گے اس کے اوپر ہم لازم آپ سے بات کریں گے اور آپ کو رکمنٹ دیں گے پینکیک سویب بھی بہت اچھی پوزیشن میں آ چکا ہے اور کریش نہیں کر رہا زیل کی پوزیشن بھی کل کی نسبت آج بہتر ہو رہی ہے اور جی ایم ٹی بڑی مشکل سے اپنے اندر ون ڈالر کا ٹھہراو لے رہا ہے کل رات تک یہ نائنٹی سینٹ تک جا چکا تھا دوستو اور اس کے بعد اس سے انویسٹر جو تھے وہ کل بھی اچھے خاصے نکلے اور آج بھی بڑی دنیا اس کوئن میں سے تیزی سے نکل رہی ہے انٹرنیشنل ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اس کے بعد یہاں پر ہم بات کریں بی ٹی جی اور کے ڈی کے بارے میں تو دوستو کے ڈی بی جو ہکے ہے یہاں پر سٹک ہے جو ہم نے رات کو ڈسکشن کی تھی وہ تھی 1.92 سینٹ ابھی ہے 1.94 پہ مزید بٹکوائن اور ایتھریم کی کیا صورت حال ہوگی تو بہت کم ہو گیا ہے سپورٹ بہتر ہوئی ہے اور سپورٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے دوستو نسبت ریزسٹنس کے تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بٹکوائن کی مارکٹ کہاں تک جا کر گر سکتی ہے پچھلے 12 گھنٹوں میں بٹکوائن کی جو پہلے سپورٹ تھی 29,900 944 30,500 سے 10 ڈالر بھی اوپر ریزسٹ کر جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں ٹریڈ کا ایک اچھا موقع ملے گا لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا اور میں نے بھی اس کو یہاں سے کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مارکٹ کا ایک لیول کروس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئن موف کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بٹکوائن کی مارکٹ تیس ہزار چھے سو پر جاتی ہے ساتھ ہی ایک دم سبھی کوئن ہی 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 اس آگے جائے تو مارکٹ کا جو ہمیں ریزسٹنس لیول دکھائی دی رہا ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے ہنڈر پرسن اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی کا ریزسٹنس کیا ہے 30,000 7,75 یہ آج کا ریزسٹنس ہے جبکہ کل کا ریزسٹنس تھا 31,490 آپ نے دیکھا ہوگا سپورڈ کہاں پہ بن رہی ہے تو دوستو اس کی سپورڈ بن رہی ہے 30,000 exactly 30,000 پہ جا کے مارکٹ رکھ جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے اب یہ پوائنٹ بڑا اہم ہوگا دوستو پلیز نوڈ کر لی جیگا مارکٹ جو ہے وہ 30,000 سے 400 ڈالر تک نیچے جا سکتی ہے مطلب 29,000 600 تک کا لو لگا سکتی ہے آج کے دن یعنی کہ 800 2000 ڈالر یہ جو دوستو کریش ہوگا یہ ریکووری بھی دے گا مطلب مال نے یہ 1200 تک بھی چلا جاتا ہے کریش تو 600 ڈالر مارکٹ ریکووری کرے گی اور ویٹ کیجئے گا کریش کا اس سے پہلے آج آپ نے ٹریڈ نہیں لینی اچھا اب آپ نے بی ٹی سی کو فالو کر کے کل رات کو جو کوئن سیلیکٹ کیے تھے انہوں نے آپ کو پروفٹ دی ہے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ پروفٹ بہت ہی کم ہے لیکن پروفٹ آپ نے لی ہے بی سی ایچ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا دوستو ون سیونٹی سکس پہ آن دا ریکارڈ ہے جا کر دیکھ لیں ون سیونٹی ایٹ پہ اس وقت کھڑا ہے کئی ایس ایم ہم نے رات کو بائک کیا تھا سکسٹی سکسٹی پوائنٹ فیفٹ پہ اس وقت کئی ایس ایم سکسٹی رہا ہے اب آج کی مارکٹ میں کیونکہ نائٹ کے ہمارے کوئن کچھ اور ہوتے ہیں ابھی کی مارکٹ میں آپ بی ٹی سی کو فالو کر پہلے کوئن میں جس میں ٹریڈ لیں گے وہ ہوگا سول دوسرا ہوگا ایویکس اور تیسرا ہوگا کیک یعنی پین کیک سوائب اور بیٹکوائن میں اگر آپ خود ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت فیلال ان دنوں بی ٹی سی میں ٹریڈ نہ کریں بیٹکوائن لورز اگر آپ ہیں تو تھوڑا سا ویڈ کر لیں اور اس کی سٹرونگر زون پھر سے بتاتا چلوں تھرٹی تاؤزن فائیو انڈر ہوگی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چار کی طرف دوستو ایتھریم ایتھریم کی اب بات کرتے ہیں تو اس کے سپورٹ اور رزیسٹنس میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے اس کی سپورٹ میں سیون ڈالر کا بلکہ ایٹ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی رزیسٹنس جو ہے وہ کام ہوئی ہے رزیسٹنس میں ہمیں نائنٹین ڈالر کی کمیاتی دکھائی دے رہی ہے ہم نے اس کے اندر دوستو کل کی انٹری لے رکھی ہے سیون ٹین سیون ٹی کی سترہ سو ستر کی ہماری انٹری ہے اگر آپ نے لیمٹ کے ثرو کام کیا ہے تو دیفنیٹلی آپ کی بائن یہاں پر ہو چکی ہو گی ان دوستوں کی یہاں پر میں جگہ جگہ اس کی بائن کے سگنل دیتا ہوں یہاں پر میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کل کی ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے ان کی نہیں جن کو سگنل پروائیڈ کیے گئے اچھا اب یہاں پر ایتھریم کی جو سٹرونگر زون ہے وہ نے کل آپ کو بتائی تھی وہ ہے ایٹین ٹوئنٹی یہ جو میں سکرین پر دوستو ایٹین ٹوئنٹی سیون کی ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک سیکنڈ کی تھی یہاں پر کینڈل نے اپنا شیڈو دکھایا اور مارکٹ وہاں سے دوبارہ الٹے پیری بھاگ گئی مارکٹ کا اٹھارہ سو دس پہ ریزسٹ کرنا چاہے ایک گھنٹہ ہو بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ ایٹھیریم ایک مرتبہ پھر سے پمپ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ اب دیکھتے ہیں دوستو کہ اس کی پوزیشن بی ٹی سی جیسی ہے کہ اس سے بہتر ہے نہیں دوستو یہاں پر اس کی کنڈیشن سیم بیٹکوائن کی طرح موف کر رہی ہے دو کریشز کے بعد ایک سپورٹ بنی ہے اور سپورٹ اس کی بن رہی ہے اس وقت ڈائریکلی سترہ سو نوے کی سیونٹین نائنٹی کی اس کی سپورٹ ہے اور رزسٹنز اس کی بہت ہی کم ہے اب ذہن میں رکھے گا کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں جب انڈیکیٹرز آپس میں آکے مل جاتے ہیں تو اس وقت کوئن کسی کام کا نہیں رہتا یہ نہ ہو کہ آپ اس کا کچھ اور مطب نکال لیں تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایتھریم کی مارکٹ ابھی ہمیں بہت ہی کم اس وقت ٹریڈ دے رہی ہے کیونکہ ٹریڈنگ ورث بڑی کام ہوئی ہے سو یہاں پر تین پوائنٹ گور کرنے کے قابل ہیں اور فور اگر یہاں یہ کریش ہوا ایمپرویمنٹ یہ کریش ایمپرویمنٹ پھر کریش پھر سلولی ایمپرویمنٹ یہاں جا کے بڑی پھر کریش پھر ایمپرویمنٹ ایمپرویمنٹ کتنے کیا رہی ہے صرف تیس ڈالر کی یہاں پر ایتھریم بیڈلی سٹک ہے سو آپ نے اگر آج کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنی ہوئی تو ایتھریم میں پہلی انٹری آج کے بیورز کے لیے یہ میرا سیجیشن ہوگی وہ ہوگی سیونٹین ایٹی دوسری انٹری ہوگی آپ کی سیونٹین ٹین اور تیسری انٹری ہوگی سکسٹین سکسٹی فائف یہ تین انٹری آپ کو آج کی مارکٹ میں ایتھریم میں ایک اچھی پریٹ دے سکتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو پچھلے چار سیشن سے ایتھریم پہ آکر ایتھریم ہی ریکمنٹ کر رہا تھا آج ہم اس میں ایڈ کریں گے بی انٹری ہونی چاہیئے منیمم 285 288 سیکنڈ کا گیپ رکھ لیجیگا 18 18 ڈالر سو دوستو سٹرونگر زون پھر سے بتاتا چلوں 18 20 ہوگی ریجسٹنس بھی یہی ہوگی اس کے بعد مارکٹ آپ کو ایک اچھا بوسٹ دکھاتے مل سکتی ہے اجازت چاہتا ہوں اولی ویڈیو تک اللہ حافظ